اسلام علیکم بچو آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور نفل کسے کہتے ہیں سنت کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کل آپ نے جو سٹڈی کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں نیت کس طرح کی جاتی ہے اور آج ہم اس کی فرض سنت نفل بغیرہ کیا ہوتے ہیں کون سی سنتوں کو پڑھنا چاہیے کون سی سنتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے آج بچو فرائیڈے ہے اور آپ کو جمعہ مبارک جو نماز ہے وہ آپ کو مبارک ہو جمعہ مبارک آپ کو اور آج ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے بچو ایک بات اور کہنا چاہم گا کہ اگر آپ نے میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو میں چینل کو سبسکرائب کر رہی ہیں بیل آئیکن کو دھوپائیں اور آپ نے فرینڈز اور فیملی میمبرز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی چینل ہے وہ قرآن ناظرہ تلفز کے ساتھ پرنا سیکھ سکیں اور جو ضروری باتیں ہوتی ہیں قرآن ناظرے کے لیے وہ بھی وہ جان سکیں وضو کیسے کرتے ہیں نماز کا طریقہ کیسے صحیح ادا کرتے ہیں سر کا مسا کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں چینل ہے ہم اس چینل پر لے کے آتے ہیں آپ کے لیے تو انشاءاللہ اسی کو ہم جنابوں کنٹینیو کریں گے تو اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے یہاں پہ لکھا ہے آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا یہاں پہ کہ فرض کسے کہتے ہیں اچھا فرض وہ عبادت ہے جو یقین اور دلیل سے ثابت ہو یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ثبوت اور دلائے سے ثابت ہو فران حدیث کی روشنی میں اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو شک نہ ہو تو اگر کوئی اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اگر اس کو بلا عذر یعنی کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا ہوگیا وہ کافر یا مستحق کا یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے اب کون کونسی چیزیں فرض ہیں وہ آگے بتا رہا ہے کہ ہر فرض نماز مسلمان پر لازم ہے پانچ وقت کی نماز جو فرض پڑتے ہیں وہ ضروری ہیں عید کی نماز وہ بھی فرض ہے جمعہ کے نماز وہ بھی فرض ہے فرض دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں فرض این اور فرض کفایہ فرض این کیا ہوتا ہے اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم فرض این کی بات کرتے ہیں فرض این کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہے اور بلا کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو عدا کرنا اور اگر اس کو قیدہ نہیں کرتا چھوڑتا ہے تو وہ پھر کیا جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا اور اس پہ عذاب جنا وہ عذاب کا مستحق ہوگا دوسرا ہمارے پاس ہے فرض کفایہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے فرض کفایہ کو اگر ایک یا دو آدمی بھی پڑھ لیں تو سب کے ذمہ سے فرض خساکت ہو جائے گا ملہ ایک یا دو آدمی اس کو پڑھ لیں فرض کو تو پھر وہ سب کے ذمہ ہے اور اگر اس میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب گناہگار ہوگی سب کو پڑھنا لازمی ہے اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو پھر وہ کیا ہوگا گناہگار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ بتانا چاہتا تھا یہ ہمارے پاس فرض کیا ہوتا ہے نیکس ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے کہ واجب کیا ہوتا ہے واجب کسے کہتے ہیں ہم واجب کی بات کرتے ہیں واجب وہ عبادت ہے جو وہ عبادت ہے جو زنی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافی نہ ہی ہوتا کیونکہ یہ ویسے ثابت ہوتی ہے لیکن اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ کافی نہیں ہوگا لیکن ہاں ملہ اوزر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مصحیح ضرور ہوگا جیسے یہاں بھی ایکزیمپل دے رہا ہے ویتر کی نماز رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فرض نماز سے پہلے رات میں پڑھی جاتی ہے ویتر کی نماز ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق ویتر کی نماز واجب ہے واجب کا درجہ فرض کے بہت قریب ہوتا ہے ویتر جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد یا صبح صادی کی نماز سے پہلے پہلے ہم ویتر ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں یعنی کہ واجب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واجب کا جو درجہ ہے وہ فرض کے بہت قریب ہے جی نیکس مائی پاس ہے سنت کسے کہتے ہیں ہم سنت کی بات کریں گے سنت کسی کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ قرآن نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں یا صحابہ قرآن کام کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ سنت ہے اب سنت دو قسم کی ہوتی ہیں ایک سنت موقدہ ہوتی ہے اور دوسرے سنت غیر موقدہ ہوتی ہے سنت موقدہ کونسی ہوتی ہے اور سنت غیر موقدہ کونسی ہوتی ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو یعنی کہ بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت بنا ہے یعنی کہ یہ ضروری ہوتی ہے جیسے فجر کی دوسر سنتے ہیں وہ سنت موقدہ ہیں زہر کی دوسر جو چار سنتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں تو یہ ان کو پڑنا ضروری ہے اگر ان کو چھوڑنے گے تو ہمیں سخت بنا ہوگا اور غیر موقدہ کونسی ہوتی ہیں وہ آگے بتا رہے کہ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ سواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں اگر ان کو پڑ لیا جائے تو زیادہ سواب ملتا ہے اور اگر ان کو چھوڑ بھی آ جائے تو گناہ نہیں ہوتا اور سنتوں کو سنن زواید بھی کہتے ہیں یہ آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے کہ سنن زواید کیا ہوتی ہیں اچھا نیکس ماہ پاس ہے مستحب یا نفل مستحب کیا ہوتا ہے اور نفل کیا ہوتا ہے ان کو ہم دیکھیں گے مستحب یا نفل اسے کہتے ہیں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو اور ہمیشہ یا اکثر نہیں کبھی کبھی کرتے ہیں ہمیشہ یا اکثر نہیں اسے کرنے سے سواب اور نہ کرنے سے عذاب نہیں اگر اسے پڑ لیا جائے تو سواب ملتا ہے اگر نہ پڑا جائے تو عذاب نہیں ہوتا جیسے اکثر ہاں نماز کی آلاس میں نفل جنب ہوتے ہیں اور ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں بچوں اگر ان کو پڑ لیا جائے تو سواب میں اضافہ ہوتا ہے اگر سواب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ امت والا دن ایک نیکی کام آئے گی تو اس لیے ان کو پڑنا چاہیے تاکہ یہ نیکی اکثر میں اضافہ ہو ہم اس کو ایزلی پڑ سکیں ٹھیک ہے اور اگر نہ پڑا جائے تو عذاب نہیں ہوتا آداب کیا ہوتا ہے وہ کام ہے جسے کرنے میں سواب ہیں اور چھوڑنے سے نہ کوئی مرائی اور نہ ہی عذاب ہے جس کو کریں تو سواب ہوتا ہے لیکن اگر نہ کریں تو نہ تو کوئی سواب ہے نہ کوئی عذاب ہے حرام کسے کہتے ہیں حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی معانت دلیل قطی سے ثابت ہو یعنی کہ دلیل کی وجہ سے دلیلی ہوں اس کے اوپر کے یہ چیز حرام ہے اس کو ہم حرام کہتے ہیں اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو یہ بچو آپ نے یاد رکھنا ہے مکربی تحریمی کیا ہوتی ہے اس کام کو کہتے ہیں مکربی تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس میں مانت دلیل زنی سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہگار ہوتا ہے کافر تو نہیں لیکن مکروہ کہہ سکتے ہوں مکروہ تحریمی کہ اگر نہیں کرے گا تو انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن کار کرنے والا گناہ گار ضرور ہوگا مقربے تنزی ہی کسے کہتے ہیں وہ کام ہے جس کو چھوڑنے میں سواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں مگر ایک قسم کی مرائی ہے جس کو چھوڑنے میں سواب ملتا ہے لیکن کرنے میں عذاب نہیں ہوتا لیکن وہ ایک مرائی میں شمار کیا جاتا ہے تو بچو یہ ہمارے پاس آج کے ٹوپک تھے آپ نے سنت پری آپ نے فرض کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتی ہے مقربے تحریمی کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں اور یہ ہی آج کا ہمارا ٹوپک تھا تو اس کو آپ ضروری آت کیجئے گا تاکہ آپ کے کام آ سکے ہم اگلے ریسن کے لئے ہم کل ضرور حاضر ہوں گے اور کل تک کے لئے ہمیں دیئے اللہ حافظ